سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں موشی حالات ہی کرنے ہیں عوام ہمارا ساتھ ہیں بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے اسلام آباد نے بلوچستان کو پاکستان سمجھا ہی نہیں تربت میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ بلوچ بھائیوں سے درخواست ہے اپنے ملک کو بنائیں دنیا میں کوئی قوم دوسری قوم کو برداشت نہیں کرتی افغانوں کی چالیس سال مہمان نوازی کی آج وہ بھی ہمارے بھائی نہیں بن رہے بلوچستان کے غم ہم سمجھتے ہیں اور کوئی دنیا ہمیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے نہ لے سکتی ہے کوئی قوم افورڈی نہیں کر سکتی تو کسی اور قوم کو اپنے پر نازل کرے آج بھی افغان ہمارا بھائی نہیں بن رہا وہ ہم سے پیار نہیں کر رہا اس کے باوجود کہ ہم نے اس کو چالیس سال مہمان بنا کر رکھا ہوتر صاحب کو کارد آپ بھی پرچی لکھتے دے دو تو آپ کو معافی مل سکتی ہے اس نے کہا نہیں میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا میں انسان کے آج بلی مر جاؤں زیاؤلہ کے آج میں مر جاؤں الیکشن کا زمانہ ہے سب کو یہ سوچ ہے کہ ہم پاور میں آئیں تو ہم پیپلز پارٹی پاور میں آتی ہے تو آپ کی خدمت کی اپنی خدمت کے لیے نہیں آپ کے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے پاکستان کو بنائیں گے بلوچستان کو بنائیں گے بلوچستان پہلے پھر باقی سوپے بات ہم خود اپنا آپ کو سوالیں گے خود اپنا آپ کو ہم چلائیں گے ہم ہیں کل کا فیوچر آپ ہیں کل کا فیوچر بلاول ہے آپ میرا ساتھ دیجئے گا باقی میں ان سب کو سوال سے بتا ہوں بنے گا سب کچھ بائچارے سے ماردھار سے نہیں بنتا ماردھار میں کوئی نہیں بنتا